نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں ہم پہنچ گئے ہیں اپنا اشیانہ میں اور یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایبن 24 پر بزرگ ماتا جی کو ہم اپنا اشیانہ میں لے کر پہنچ گئے ہیں اور ان ماتا جی کو اب اتار کے گاڑی سے اپنا اشیانہ پہنچا دیں گے تاکہ یہ ماتا جی اپنا دن اچھے سے بتا سکے اپنی رات اچھے سے بتا سکے کھانا اچھے سے کھا سکے اور کھانا کھانے کے بعد انہیں اچھی نیند آ سکے آجو ماتا جی آجو اتارو آج رام سے اتار لو پہلے نمشکر جی تو ماتا جی کم سے کم اب پہنچ گئے ہیں اپنا اشیانہ میں ماتا جی یہ ہے گا تو اڈن کار دیکھو اپنا اشیانہ لکھا یہاں رہ لوگ ہے نا آپ کوئی دکھت تو نہیں آجو اندر آجو اور اپنا اشیانہ ہے یہاں پر ماتا جی کو لے کر پہنچ گئے ہیں اور کم سے کم اب انہیں پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ پٹرول پمپ پر رہنا رات بٹانا مچھروں کے اندر رہنا اپنے آپ میں پریشان کرنے والا ہوتے تھوڑی دیر میں جو یہاں کے سیوہ دار ہیں راج کمار جی وہ پہنچنے والے ان سے ہماری بات ہو گئی تھی اور ان سے یہاں بٹھا لو ان کو ماتا جی کو بڑیہ بڑیہ اور ماتا جی کو کم سے کم اب راحت کی سانس مل جائے گی یہاں مچھر نہیں لڑیں گے پریشان نہیں ہوں گے صبح سے کچھ کھانا نہیں کھایا وہ کھانا کھا لیں گے اچھا کھانا کھانے کو ملے گا اور اپنا اشیانہ میں ایک اچھے طریقے سے جو سیوہ سب لوگوں کی کی جاتی ہے وہ سیوہ یہاں پر کی جا سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنا اشیانہ میں کسی بھی طرح کا کوئی دان پونے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر یہ ہر مہینے جو جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ سامان یہاں پر سیوہ دار جو یہاں کی سیوہ کرتے ہیں وہ یہاں پر دے کر جاتے ہیں اور اسی سے ان جیسے بزرگوں کا جو دھیان ہے وہ رکھا جاتا ہے پانی پیلو ماتا جی پانی پیلو نہیں پینا چاہے پینی ہے ماتا جی چاہے اور آتے ہی کم سے کم ماتا جی کو جو پانی ہے وہ دے دیا ہے چاہے بنوا کر اب انہیں پلا دیں گے اور یہیں پر ان کے رہنے کا جو انتظام ہے وہ کر دیا جائے گا میری آپ سبھی سے بھی یہ پیلے دوستوں یہ بزرگ محلہ ہیں جن کو ان کی بہو نے گھر سے باہر نکال دیا تھا بیٹا گھر پر نہیں تھا صبح سے پیٹرول پمپ پر بیٹھی ہوئی تھی بتا رہی تھی کہ گرمی بہت لگ رہی تھی ہوا چل رہی تھی لو چل رہی تھی اور اس میں کھانے پینے کا کسی طرح کا کوئی پربند ان کے لیے نہیں ہو پایا تھا اور جب جانکاری پہنچی تو کم سے کم ان ماتا جی کو اب ان کی صحیح جگہ پر پہنچا دیا گیا یہ پریشان نہیں ہوں گی اور کم سے کم ان کی کیر جو ہے وہ یہاں پر کی جا سکے گی اور ماتا جی کو یہاں پر رکھا جا سکے گا اور انو مدان جی ہیں جو بزرگ ماتا سے اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ماتا جی اب جا کر چہرے پر مسکان ہے جو وہ آئی ہے اور بتا رہی ہیں ان کو کی میری بہو نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور انہیں ہم لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اور انو مدان جی ہیں جو مکھ سیوی کا ہیں یہاں پر تو اب ان کو یہاں پر لے کر ہم آئے تھے اور ماتا جی سے بات کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وکاس نگر کے آس پس بتا رہے ہیں کہ چپل فیکٹری کے پاس یہ کہیں رہتی ہیں اور انہیں یہاں پر لے کر پہنچی ہیں اور کم سے کم ماتا کے چہرے پر جو مسکان ہے وہ آ گئی ہے اور ماتا جی بھی اپنا آشیرواد یہاں پر دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور بزرگوں کا جو آشیرواد ہے دوستوں وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس طرح سے یعنی جب ہم اپنے پریواروں میں ماتاؤں کا دھیان رکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کیسے جو دوسرے گھر ہیں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنی ماں کا یعنی کہ آپ مان کرتے ہیں انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو کم سے کم انہیں یہاں پر پریشانی نہیں ہوگی میری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا آشیانہ میں پہنچے اور میں نے یہاں پر دیکھا یہ دیکھئے دوائیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان سے کسی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا اور تمام لوگوں کی یہ دیکھیں دوائیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اب ساڑھے ساتھ بجے ان سبی لوگوں کو یہ دوائیاں دی جائیں گے ڈبوں کے اوپر ان کے نام لکھے ہیں اور اتنی اتنی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں جتنی دوائیاں ان کے لیے ضرورت کی رہتی ہیں اور اب جو ماتا جی ہیں وہ بات کر رہی ہیں انہوں جی سے بہن جی آپ کے لیے ایک اور سیوہ کروانے کے لیے ماتا جی کو نہیں مہا تو بہت ہی ہس مکھ ہے آپ دیکھے رہے ہیں ماں ہستی ہے تو پورا جگ ہستا ہے اور اس ماں کی دعائیں تو ناچہ نے کہاں کس اشیرواد کے روپ میں ہمیں بھی اتنا آگے لے جائیں یہ تو وہ پرماتما ہی جانتا ہے کہتے ہیں یہ تو ابھی جیسے میں نے ابھی بچھا ہے سرلاواتی اپنا نام بطا رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کوئی چپل فیکٹری ہے وہاں پر رہنے والی ہے وہاں پر دھیرچ چپل فیکٹری والے ہیں ہے شاید ان کی آس پاس ہی کی رہتی ہے اچھا بیٹا جندہ ہے کہ نہیں ہے ہے جندہ ہے اچھا نہیں رکھتا چلو ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں ایسا ہے یہ اپنا آشیان آشرم جو ہے یہی انہی سبھی ماں کے لیے ہی بنا ہے اور ایشور نے اسے بنایا ہے یہ وہاں پہ گرمی میں دھوپ میں بیٹھے رہے ہیں کہتے ہیں رات کو بھی مچھروں میں رہوں گی ان کو میں یہ نہیں سمجھا کے بجھا کے تیار کر کے لے کے آئے ہیں مچھروں میں تو ماں کو ہم رہنے بھی نہیں دیں گے ماں یہاں پر ایشور کا دیا ہوا سب کچھ ہے یہ سماج کے دیوے صحیح یوک سے ہی چلتا ہے میری ماں میرے کو اشیرواد مل گیا دنیا کی سب چیز مل گی آپ نے کام کرنا ہے ان کو مٹر پنیر کھیر حلوہ یہ میں بول کے لائے ہوں آج بنی ہوئی ہے آج سب کچھ اگر آپ چاہو تو کچھن میں دیکھ سکتے ہو آج مٹر پنیر کی سبجی بنی ہے حلوہ بھی بنا ہے اور دال بھی بنا ہے آج سب کچھ بنا ہے ماں خود آئی ہے ایک چرن اس کی اتنے اچھے پڑے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ہے تو ہم یہ مات پتہ سے بڑھ کر جگ میں کوئی بھی بھگوان نہیں اگر ان کے گھروں لے لینے نہ آئے تو یہ یہی رہے پرشان نہ ہو جب تک ہماری ماں چاہے اپنی اچھا انسار جس طرح سے بھی اچھا ہیں گی یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں میں اپنی بات کروں کہ مات پتہ سے بڑھ کر جگ میں کوئی بھی بھگوان نہیں چکا پائیں ان کا کرز اتنے تو ہم دھنوانی نہیں ہیں آپ خوش ہو آپ خوش ہے نا میری ماں میرے گھر رہے گی نا میرے گھر رہے گی نا میرے گھر رہے گی نا آجے رام کے نام تو میری لیتی مار میری ماں میرے پاس رہے گی میری ماں میرے پاس رہناب چکے یہ ہمارا آشرم ہے ہم یہی پہ ماں کو بہت عزت مان کے ساتھ رکھیں گے میری ماں کوئی بات نہیں بیٹا نہیں رکھتا کیا پتہ اس کی کیا مزبوری ہے بہو نہیں رکھتی اس کی کیا مزبوری ہے ان کو جینے دو ان کی اپنی زندگی یہی رہو ماں تلیلی کوئی دکتہ نہیں ہے میری ماں میری ماں جترین ٹائم رہنا چھو جترین ٹائم آپ رہنا چھو دوپ میں نہیں رہنے دیں گے اپنی ماں کو بس میرا پتہ ہے میرا دین یہاں لگے گا تو اگر بہو گھر پہ رکھے گی پھر کیا کرو گے نہیں تو ایسا ہے دو دن رو ہم آپ کی بہو کو بھی سمجھائیں گے ان کو یہاں آشرم ملائیں گے ایک بار جب وہ یہاں سب کچھ دیکھیں گے ایک مانوطہ شید ان کے اندر جاگ جائے انہیں بھی لگے کہ آپ میری اپنی صحیح ماں بہت کم دکھائی دیتا ہے وہی تو کہہ رہی ہے ماں ان کے اپنی بھی ماں ہوں گی ان کے لیے بھی تو یہ چاہیں گی کہ میری ماں کبھی آشرم ملائیں نہ جائے میری ماں کی بھی کوئی نہ کوئی سیوہ کرے بھائی بھابی سب ہے نا تو آپ بھی تو کسی کی ماں ہے نا ہم ان کو سمجھائیں گے بھجائیں گے اور یہی چاہیں گے کہ آپ باعزت اپنے گھر جائیں اگر آپ میرے گھر چلنا پھر آپ میرے گھر میرے ساتھ رہنا جو میرے اپنا گھر ہے نا آم وہاں چلنا میں آپ کو وہاں بھی لے جاؤ ہم نے دوستوں اپنی ذمہ واری کو پورا کیا ان کو یہاں پر اب چھوڑ دیا کس طرح کی ان کو دکھت نہ اس کا دھیان بینجی نے رکھنا ہے اب دے دیکھیں پوری ٹیم ہے ایک بر دکھا دو ساری ٹیم ہے یہاں پر بچے بھی ہیں محلائیں بھی ہیں اور سب لوگ ہیں یہاں پر دھیان لکھنے کے لیے اور کم سے کم اب ان کو دکھت پریشانی نہیں آئے گی اور ننی بیٹی ہے یہ بھی بیٹے دھیان لکھو گے آنٹی کا ہن جی لکھو گے کیا نام آپ کا شریہ کب سے سیوا کر رہے ہو آپ بھی آپ پہ مہم کس آتی آتے رہتے ہو ہن ج آتے رہتے ہو اور دیکھیں چھوٹے بچے بھی ہیں سب لوگ ہیں سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے اپنی سنگت کو اچھا رکھئے اس طرح کے دن آپ کو بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے اور آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے آپ سبھی سے پھل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اس سے شیئر بھی کریں اپنے آپ میں دیکھئے مدہ یہ تھا کہ ماتا جی صحیح جگہ پہنچ جائے میری ٹیم نے گلتی کی تھی اس کو میں نے صدھار دیا مجھے امید ہے کہ کسی کو مجھ سے یعنی کہ ناراضگی نہیں ہوگی اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک